جہند ساتھیوں میں راج ہندر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں پاور آف ایڈیوکیشن کی اس پلیٹ فرم کے اوپر جہاں پر آج ہماری بی اے گریجویشن فرسٹ یئر کی کلاس کا اگاج ہو چکا ہے یعنی ہندی لیٹریچر کے ساتھ میں کبیر داس جی کی سہ پرسنگ بیاچہ کریں گے آج کی کلاس میں ہم جیونی کے اوپر بات کریں گے کہ کبیر داس جی کا زنم کب ہوا کا ہوا ماتا پیتا کون تھی ان کے کیا رچنائیں تھی کیا باشا شہلی تھی ان کی خود کی کیا کائیویگت وشیستائیں تھی ٹوٹلی ون وائی ون کر کے اب بات کریں گے چلیے کلاس کا اگاج کرتے ہیں نیو بیچ آپ کا سرو ہو چکا ہے دو جار تیس چوویس کے لیے ہے یعنی آنے والے ارے سب کے لیے یہی رہتی ہے جب ہم بھی گریجویشن کرتے تھے تو ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ سر لاشٹ کے دو چار چپٹر پڑھ لیت ہیں پاس ہو جائیں گے کہ یوٹیوب سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے بک تو ہم نے پرچیج کی نہیں اگر وہی کنڈیشن آپ کے ساتھ تو گبرانہ نہیں ایک ایک چیز ساری کروانے والا ہوں میرے پیارے ساتھیوں ایک چیز نہیں چھوڑوں گا بی اے فسٹ یئر کی کلاس کا اگاج کبیر داس جی کا جیون پریچے جو کلاس 11 میں بھی آتا ہے اور بی اے گریجویشن کے فسٹ یئر میں بھی آتا ہے اور بہت سی جگہ پر آتا ہے جیون پریچے کی بات کریں گے جنم اور جنمستان کی بات بات کریں گے اس کے بعد شکشہ دکشہ کی بات کریں گے بیوائی کی جیون کی بات کریں گے یعنی ان کی شادی کہاں ہوتی ہے ان کے بچے کون تھے پھر ان کا دھیہانت یعنی دھیہانت کی بات کریں گے یعنی دھیہانت کی بات کریں گے سیدھی سی بات ہے ان کا دھیہانت کب ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو چلیے میرے پیارے ساتھیوں کلاس کا اگاج ہو چکا ہے اگر ابھی پاور آف ایڈیوکیشن سے نہیں جڑے ہو تو جلدی سے جڑ جائیے پھر بات کریں گے سر ر مچناؤں کی پھر بات کریں گے کعبی وشیستان اور اینڈ میں بات کریں گے باشا شیلی کی تو پہلی کلاس کے ساتھ میں جیون پرچے آپ کے بیچ میں آ جگا ہے یعنی بھارت کے مہان دیکھئے بھارت کے مہان یہ تھوڑا سا پیپیٹی میں دھا ہے کہ بھارت کے مہان آئے گا مہان سنت اور ادھاتمک قوی قویر داس جی کا زنم چودہ سو چالیس میں ہوا تو گھبرائیے مت دماغ میں یہ مسوچیے کی بک میں تو الگ دیا ہے یہ میں بھی مانتا ہوں کہ الگ الگ کتابوں میں ان کا زنم الگ الگ دیا ہوا ہے کیونکہ ان کے جنم سے ریلیٹیڈ الگ الگ ویدوانوں کا الگ الگ مت ہے کیونکہ کسی کو کنفرم پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا زنم ایک چل میں کب ہوا تھا یہاں چودہ سو چالیس بھی ملے گا اور آگے اور بتا دیتا ہوں جو آپ کی گایڈ میں ملے گا لیکن ان کے جنم سے لے کر بہت سے ویدوانوں کا الگ الگ مت ہے انڈین کرونالوجی کے انصار ان کا جنم جو مانا جاتا ہے وہ چودہ سو پچپن کو مانا جاتا ہے کم مانا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں چودہ سو پچپن اور یہی آپ کی گائیڈوں میں دیا ہوا ہے تو گبرانہ نہیں ہر ایک چیز آپ کو صحیح طریقے سے بتا کر جانے والا ہوں یہ نہیں کی سرگلت پڑھا کر جا رہے ہیں کہ سر ہوا تھا اس بات کا کوئی شاشے نہیں ہے کہ ان کے اصلی ماتا پیتا جنم کے اندر کیا آتا ہے ان کا زنم کب ہوا کہاں ہوا ان کے ماتا پیتا کون تھے پریوار کی بات آتی ہے تو ان کے ماتا پیتا کون تھے اس مارے میں بھی ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے لیکن جن شروطی کے حیدار پر یعنی لوگوں کا ماننا تھا کہ کاشی کی ایک ودوہ برامنی کے پیٹ سے ان کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا برامنی سے پیدا ہوئے تھے لوگ لاج اب دیکھو کیا تھی بدوہ تھی تو اب بچہ ہوگا تو کیا ہوگا لوگ باتیں بنائیں گے کہ بدوہ کی کیسے بچہ ہو گیا تو لوگ لاج کے کارن کیا ہوا وہیں انہیں لہر تارا نامکستان پر لہر تارا نامک طلاب کے پاس دیکھئے کہاں چھوڑ دیا لہر تارا نامک طلاب کے پاس چھوڑ آئی تھی اب دو ملتے ہیں جوڑا کون نیرو اور نیمہ کا کون ہسونڈ وائف تھے دونوں نیرو اور نیمہ نامک ایک جلاہا دمپتی دیکھو جلاہا دمپتی مطلب یہ ان کی جاتی تھی جلاہا دمپتی نے ان کا پالن پوشن کیا وہیں قبیر کو ماننے والی وہیں قبیر کو ماننے والی دوسری دھارا کیا ہے کہ قبیر لہر تارا طلاب میں ایک کمل کے فول سے کیا ہوا تھا پیدا ہوا تھا دیکھو پہلی دھارا کیا کہتے ہیں کہ ایک بدوہ برہمڈی کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا دوسری کیا کہتے ہیں کہ ان کا جنم ہے وہ کمل کے فول سے ہوا تھا کہاں لہر تارا طلاب میں تو ان کے یعنی زنم سے لے کر بھی کوئی بھی ابھی تک کلیرلی ڈاٹا نہیں پروائیڈ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جو کہتی ہے بکس وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہتا ہے کبیر جی ہے وہ لہر تالان تالان میں کمل کے پھول پر بال روپ میں پرگٹ ہوئے یہ بات کہتی ہے اور وہ ابتاری پرشتے کبیر کیا تھے پڑے لکھے نہیں تھے کبیر کیا تھے پڑے لکھے نہیں تھے انپڑ تھے میرے بھائی پھر بھی دیکھو آج ہم ان کو پڑ رہے ہیں ایسی بات بھی آپ نے دیکھی ہے کیا خود پڑے لکھے نہیں لیکن ان کو ہم پڑ رہے ہیں مجھے والی بات ہے نا اسی بات پر ٹھوک دیجئے لائک چلیے کیا کہتا ہے کہ مطلب وہ نرکشر تھے انہوں نے سبکار کیا ہے انہوں نے سبکار کیا ہے کہ کیا کہ مسیح یہاں کیا آئے گا مسیح مسیح کاغج یہ نہیں آئے گی کاغج یہ نہیں کاغج مسیح کاغج چھو آئے گا دھوان ہی چھو دیکھو یہ دو چار پی پی ٹی میں گلتیاں مل جاتی ہیں کہ مسیح کاغج چھو نہیں مسیح کاغج چھو نہیں کلم گئی نہیں ہاتھ دیکھئے کیا کہتا ہے کبیر داست جی نے ساپ ساپ کہا ہے کہ مسیح کاغج چھو نہیں کلم گئی نہیں ہاتھ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کبھی کاغج کو بھی نہیں چھوہ کبھی ہاتھ میں کلم بھی نہیں پکڑی ہے یہ کبیر داس جی سویم اپنے آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھئے کہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ سویم اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں لکھا ہے انہوں نے اس بات کو سوکارا ہے انہوں نے اس بات کو سوکارا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا ہے وہ اپنے سنت مندلی میں پرورچن کرتے تھے یعنی اپنی جوان سے بولتے تھے اور ان کے ششوں نے ان پرورچنوں کو کیا کر دیا لکھا ہے قبیر داس جی کا گروہ کی نام اگر بات کی جائے تو کون تھے راماند جی تھے گروہ کون راماند جی ان کے ساتھ بھی ایک بہت لا جواب گھٹنا ہوتی ہے کہ قبیر داس جی راماند جی کو کیا ہے اپنا گروہ مانتے تھے لیکن راماند جی ان کو کیا ہے اپنا ششہ ماننے کو تیار نہیں تھے تو ایک بار کیا ہوتا ہے کبیر جی کیا چلے جاتے ہیں یہ صبح راماند جی صبح صبح چار بجے سنان کرنے جاتے ہیں تو وہیں پر کیا ہوتا ہے قبیر داس جی چلے جاتے ہیں اور ان کی سیڈھیوں پر آگے لیٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رامانہ جی جب سنان کرنے جاتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے اور ان کا پیر گلتی سے ان کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جب بولا کیا بولا کہ رام 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 اور انہوں نے انہوں نے منتر مان لیا کس نے قبیر داس جی نے اور وہاں سے رامانہ جی کو اپنا گروہ مانا سرو کر دیا تو لا جواب غٹنا تھی یہ بھی ان کی کہتا ہے سر اب قبیر داس جی کی بیوہ جیون کا ہم چرچہ کریں گے کہ ان کا بیوہ کس سے ہوا تھا قبیر کا بیوہ لوئی نامک ایک کنیا کے ساتھ ہوا تھا کس کے ساتھ ہوا لوئی نامک یعنی پتنی کا نام کیا تھا لوئی نامک کنیا کے ساتھ ہوا قبیر کی دو سنطان تھی ایک کا نام کمال تھا ایک کا نام کمالی تھا ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی ایک کا نام کمال تھا ایک کا نام کمالی تھا یعنی نام ہے نام نہیں ہے نام کی دو سنتان تھی کبیر داست زی کی مرتیو کی بات کی جائے تو سن پندرہ سو اٹھارہ عشوی کے اندر ان کی مرتیو ہوئی لیکن وکرمی سموت کی بات کی جائے تو ان کی مرتیو کب ہوئی تھی پندرہ سو پچھتر میں ہوئی اب اس کا کیا مطلب ہے سر کبھی کہہ رہے ہو پندرہ سو ٹھانہ کبھی کہتے ہو پندرہ سو پچھتر وکرمی سموت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اتنا جوڑ دیجئے کہ اتنا آ جائے یعنی کتنا میرے خیال میں ستاون ورش جوڑنا ہوتا ہے آٹھ ساتھ پندرہ ہوتا ہے ایک اور پانچ چھے اور ایک ساتھ ہوتا ہے ستاون ورش آگے چلتا ہے یعنی ستاون ورش جو ہے اس کے اندر جوڑ دو گے تو وہ وکرمی سموت کے انصار بتائے گا ٹھیک ہے اور ان کی مردیو ہوتی کہاں ہیں تو مغہر کے اتر پردیش میں ہوتی ہے اتر پردیش جو بھارت میں ہے دیکھئے مغہر میں ان کی مردیو کیسے ہوتی ہے کہ لوگوں کا ماننا تھا کہ جو مغہر میں جو اپنے پران تیاغتا ہے وہ نرک لوک میں جاتا ہے اور یہ کیا تھا کہ اس چیز کو کبیر کیا کہتے تھے کبیر مانتے تھے کہ یہ سب جھوٹ باتیں ہیں اس لئے انہوں نے اپنے پران اس مغہر میں آ کر تیاغتی کیونکہ وہ ان چیزوں کا خندن کرتے تھے کہ یہ چیزیں جو بھیکاوا والی چیزیں ہیں ان چیزوں کا خندن کرتے تھے اس لئے انہوں نے مغہر میں آ کر اپنے پران کو تیاغتا تھا چلیے اب میرے پیارے ساتھیوں اور بات کریں یعنی پرمک رچنائی کی بات کریں تو کبیر داس جی کی پرمک رچنائی کون کون سی تھی تو کبیر داس کی پرمک رچنائی نمل کی تھی لیکن کبیر نے لیکن کبیر نے کیا ہے کبیر جی نے خود کہا ہے کہ وہ تو نرکشر تھے تو ان کی رچنائی کیسے آئی ارے کبیر کے پرمک شیش درم داس درم دسو نہیں درم داس نے کبیر کی رچنائوں کو سنگریت کر بیجک نام کے اندر کیا ہے نام دیا تھا ان کو ساروں کو اکٹھا کیا سنگریت کیا اور ان کو بیجک نام دے دیا تھا اتارت کبیر داس کی ایک پرمانک رچنہ ہے بیجک اسی بیجک کے کیا ہے تین بھاگ ہے اسی بیجک کے کیا ہے تین بھاگ ہے ایک رمینی ہے ایک سمباد ہے اور ایک رمینی ہے ایک سمباد ہے اور ایک کیا ہے ساکھی بولتے ہیں کیا ہے ساکھی بول دیتے ہیں کیا اس کو تیسرا یعنی یہ دیکھئے ساکھی بول دیتے ہیں ایک رمینی ہے ایک سمباد ہے اور ایک ساکھی یہ بیجک کے ہی تین پارٹ ہے چلیے میرے پیارے ساتھیوں اب کابیغت وشیستاؤں کی بات کرتے ہیں رچنائوں میں ایک ہی ہے جس کو درم داست جی نے سنگرد کر کے لکھا ہے اور اس کے اندر تین آتے ہیں ٹھیک ہے کعبے گت وشیستاؤں کی بات کی جائے تو قویر داست جی سرپرثم سندھ تھے اور بعد میں قوی اور سماج صدارک بن گئے تھے درم برہمبرد پاکھنڈ اناچر اندویسواس آدھی کے گھور ویرودی تھے ان کا کیا تھا وہ کعبے کی پرمک وشیستاتی کہ وہ یہ کیا تھے ان چیزوں کے گھور ویرودی تھے ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے وہ بلکل بھی نہیں مانتے تھے اور آج قویر داست کے ہی نام لے کر لوگ ان چیزوں کو فیلاتے ہیں جبکہ وہ خود اس چیز کے کیا تھے کھلاف تھے ان کی کعبے گیت کی وشیستہ نمل کی تھے جانتے ہیں پہلی وشیستہ کی بات کرتے ہیں یہ نرگون اشور میں وسواس رکھتے تھے نرگون اشور میں وسواس رکھتے تھے یعنی قویر داست نرگون اشور کے اپاسک تھے وہ اشور کو آدھی ان آگم اگوچر مانتے تھے ٹھیک ہے ان کا نرگون اشور کنکن میں سمایا ہوا تھا یعنی یہ بھگوان میں وسواس کرتے تھے دیکھئے یہ مرتی پوجہ میں نہیں یہ ان چیزوں کا تو خندن کرتے تھے لیکن ان کا یہ کہنے کا تات پرے نہیں تھا کہ آپ بھگوان کو نہ مانو وہ کہتے ہیں بھگوان کو تو مان لو بھگوان میں وسواس بھی کرو وہ خود یہ چیزیں مانتے تھے کہ میں بھی بھگوان کو مانتا ہوں لیکن بھگوان کے پیچھے لگ کر مطلب ایک طریقے کا گھوڑ اب دکھیں مان لیجیے ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کیا ہیں ہم سارے بھگوان کی سنتان ہیں ہم سارے کیا ہیں بھگوان کی سنتان ہیں کہ بھگوان ہم سے چاہے گا کہ تو دو سو روپے لیا کے میرے کو چڑھا کہ تو دو سو روپے کا یہ کر ناریل لیا یہ کر وہ کر وہ کہتے ہیں یہ چیزیں مت کرو ڈیلی کپ ایک ہی لوگ ہی خود کھالو خود کے سریر کو لگے گا کسی گریب کو کھلا دو ان کو لگے گا بٹھ نہیں آپ کیا کرتے ہو کہ اس کے اوپر ڈھولے جا رہے ہو ڈھولے جا رہے ہو کبیر داس جی اس چیز کا کھنڈن کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ بھگوان کو نہ مانے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ بھگوان کو نہ مانے چلیے اب کیا کہتا ہے کہ سماج صدارک بھی تھے کبیر داس جی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے یگ کے مہان سماج صدارک تھے یعنی جس سماج میں وہ رہ رہے تھے اس کو صدارنے کے بھی پرتی جاگ رکھتے کہنے کا مطلب انہوں نے ورن ویوستہ چھوہ چھوٹ اونچنیت آدھی کریتیوں کا گھور ویرود کیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں کوئی امیر نہیں کوئی گریب نہیں یہ کبیر داس جی کا کہنا تھا کہ ہم سب ایک سمان ہیں ہم منشے ہیں انسان ہیں بھگوان نہیں ہیں ہم سب کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم اتنے امیر ہو تو اپنا کھویا ہوا وقت کھرید کر دکھا دو کہ تم اتنے امیر ہو تو تم کھویا ہوا وقت کھرید کر دکھا دو ارے نہیں کھرید سکتے تم اتنے امیر نہیں ہو کیا بات ہے کیا ڈائیلوک مارا ہے نا کلاس کے اندر ارے انرجی بھرنے والی کہ گروہ کی مہمہ کی بات کی جائے گروہ کو کیا ہے بھگوان جیسا درجہ دیا ہے بھگوان سے بھی اوپر درجہ دیا ہے کس نے کبیر دا جینے اور آپ لوگ گروہ کی بات مان کر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے سبسکرائب نہیں کر رہے ارے بڑے دکھ کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے بڑے دکھ کی بات ہے ارے میں چاہتا ہوں کہ آپ پاور اف ایجوکیشن سے جھڑ جائیے پاور اف ایجوکیشن جو آپ کے لیے ہر ایک کنٹینٹ پروائیڈ کروائے گا بہتر سے بہتر کنٹینٹ پروائیڈ کروائے گا آپ کے لیے ہندی کی کلاسی چرئیے انگلیش کی چرئیے بہت جلد آپ کے لیے ہے ہر ایک کلاس پروائیڈ کروائے جائے گے بس اب تھوڑا سا ساتھ تو دیکھ کر دیکھئے چلیے سر آگے بات کرتے ہیں ہماری بیچ ویچ میں اپنے چینل سے لے کے پرموشن چلتے رہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کہ گروہ کی مہمہ قبیر داس جی کی درشتی سے گروہ کی اپار مہمہ ہے وہ گروہ کو اسور سے بھی بڑھ کر مانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ بھگوان کے روٹنے پر گروہ کی پراپتی ہو سکتی ہے لیکن گروہ کے روٹنے پر بھگوان کی پراپتی نہیں ہو سکتی کہنے کا مطلب کہ گروہ بھگوان سے ملا سکتا ہے لیکن بھگوان گروہ سے نہیں ملا سکتا یہ بات کون کہتے تھے قبیر داس جی کہتے تھے پھر کہتا ہے جاتی پاتی کی بھاونہ کا خندن کرتے تھے جاتی پاتی کی جو بھاونہ رکھتے تھے اس کا خندن کرتے تھے کہ قبیر داس جی منوشے کو اسور کی سنتان مانتے تھے اس لئے ان کی درشتی میں سبی مانو کیا تھے ایک سمان ہے سبی مانو کیا ہے ایک سمان ہے پھر بھی جاتی کے پھر بھی جاتی کے عدار پر بھیدواب گیزہ انہوں نے جاتیہ ویدواپ کو کیا ہے جور دیا ہے ان کی شبدوں کا کھنڈن کیا ہے کہنے کا مطلب قبیر داست جی کہتے ہیں کہ ہم سب کیا ہیں بھگوان کی شنطان ہیں ہم تو سارے بھگوان کی شنطان ہیں ہم تو ایک سمان ہیں پھر جاتی پاتی کیسا پھر جاتی پاتی کیسا کیوں بیچ میں یہ بوال آیا اس چیز کا قبیر داست جی نے کھنڈن کیا ہے کچھ انے وندو بھی ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہو اپنی ڈیٹیل سمری میں لیکن اتنا لکھنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیٹیل سمری ہے وہ آٹھ نمبر میں آئے گی اگر جتنا اوپر کروایا ہے اتنا بھی لکھ دو گے تو آپ کی سیٹ کے پانچ پیج سے پلس بھرے جا چکے ہوں گے تو اتنا بہت ہوتا ہے کافی ہوتا ہے انیہ پوائنٹ کی بات کی جائے تو پریم بھاونہ مایا کے پرتی سابدان رہنا زیادہ لالچ اچھی بات نہیں ہے صداچار پرول رکھنا بھکتی بھاونہ رکھنا آدھی یہ کچھ انے پوائنٹ بھی ہے اگر آپ لکھنا چاہو تو ان کو بھی لکھ سکتے ہو چلیے اب چلتے ہیں نیکشٹ ہماری بھاشا شیلی اور اسی کے ساتھ میں آج کی کلاس کا انڈ ہو جائے گا بھاشا شیلی کیا کہتا ہے کہ قبیر داست جی کی بھاشا کے سمند میں بھی ایکمت نہیں یعنی ان کی بھاشا کے پرتی بھی کوئی ایکمت نہیں ہے اس کا قرآن یہ ہے کہ ان کی بھاشا کا کوئی ایک روپ نہیں ہے قبیر کی بھاشا جن بھاشا ہے جن مطلب سماج کے لیے جنتہ کے لیے ہے کیا ہے جنتہ کے لیے ان کی بھاشا میں راجستانی پنجابی کھڑی بولی پوروی ہندی ورج تتا فارسی آدھی بھاشاوں کے شبدوں کا پریوگ ہوا ہے ان کی بھاشاوں میں کون کون سی راجستانی پنجابی کھڑی بولی پوروی ہندی برج تتہ فارسی آدھی باشاں کا پریوگ ہوا ہے اچارے راماننج جی شکل نے کبیر کی باشا کو صدکڑی باشا کا دیکھئے راماننج جی کون کبیر داس جی کے گروہ انہوں نے کبیر داس جی کی باشا کو کیا بولا صدکڑی باشا بولا جس میں بیوین جس میں کیا کہتا ہے بیوین جس میں کیا کہتا ہے کہ بیوین ستانیہ بولیوں کے شبدوں کا بھرپور ورنن کیا گیا ہے ڈوکٹر ہجاری پرساد دیوی دی جی نے ان کی باشا کے وشے میں لکھا ہے کہ باشا پر کبیر کا جوردست ادھکار تھا بیوانی کے کیا تھے ڈریکٹر تھے ہجاری پرساد دیوی دی جی کیا کہتا ہے کہ باشا کے اوپر جو پکڑ دینا وہ کیا ہے کبیر داس جی کی خطرناک تھی وہ تو کیا تھے بانی کے ڈریکٹر تھے جس بات کو انہوں نے جس روپ میں پرکڑ کرنا چاہا اسی روپ میں انہوں نے کر کر دکھایا ہے یعنی کبیر داس جی کو جو چیز کہنا چاہتے تھے جو سپشٹ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ کر دکھائی ہے اپنے شبدوں سے ان کا جھلگتا تھا اور اسی کے ساتھ میرے پیارے ساتھیوں اسی کے ساتھ آج کی کلاس آپ کے لیے کبیر داس جی کے پرتی جو یہ تھا کبیر داس جی کا جمن پریچے تھا وہ آپ کو کیسے لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو پاور آف ایجوکیشن کے ساتھ میں جڑ جائیے کیونکہ آپ کو یہاں پر ایجوکیشن ایجوکیشن کی ہر ایک کلاس پروائیڈ ہوگی یعنی آپ اگر بی اے فرسٹیئر کر رہے ہیں بی اے فرسٹیئر فرسٹ سیم کر رہے ہیں سیکنڈ سیم کر رہے ہیں یعنی گریجویشن کر رہے ہیں کہنے کا مطلب گریجویشن کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہر ایک کلاس کو کیا ہے کمپلیٹلی مننے والی ہے کلاس بہتر لگ رہی ہے نا تو کلاس بہتر لگ رہی ہے تو کومنٹ جرور کر کر جانا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ کے لیے یہ کلاسیز جو لے کے آ رہا ہوں وہ پروائیڈ کروانی ہے یا نہیں کروانی ہے کیونکہ آپ کے دوارہ آئے ہوئے کومنٹ آپ کے دوارہ آئے ہوئے سبسکرائبر یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں گریجویشن کا سلیوس لے کر اس چینل پر آنا ہے یا نہیں آنا ہے بس جڑنا آپ کا کام میرا کام پڑھانا ہے آپ کا کام پاور آف ایجوکیشن کو آگے بڑھانا ہے دونوں کی رائمنگ سیم ہیں دونوں کی رائمنگ سیم ہیں میں نے پڑھانا شروع کر دیا آپ نے آگے بڑھانا شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ آپ پر نیرور کرتا ہے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے ہم ان کے پرسنگ ہیں یعنی فرسٹ ٹوپک جو ہمارا چل رہا ہے کبیر داس جی کا اس کے اندر جیون پریچے تو ہم نے کر لیا یہاں سے آٹھ نمبر کا جیون پریچے آتا ہے نیکسٹ کلاس میں اس کے سہ پرسنگ ویاکیا کریں گے جہاں پر ان کی کیا ہے سر چھے چھے نمبر یعنی بارہ نمبر کی سہ پرسنگ ویاکیا آتی ہے بارہ نمبر کی سہ پرسنگ ویاکیا آتی ہے جن کو ہم ایزلی 5555 پر رہ کر کر کرنے والے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک ہستے رہے ہیں مسکراتی رہے ہیں جہاں جبال